زرداری صاحب بڑی شخصیت ہے پاکستان کی صدر پاکستان ہے تو اچھے تعلقات ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا کیا ملے گا وہی گورنر ملان اور کیا ہوگا یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہاں سے دس روپے آنا ہے اسی کو ہم نے تقسیم کرنا ہے روڑ پہ آنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا میرے دور میں جو بہت سارے واقعات ہوا ہے ہم پتہ ہے حالات خراب تھے کتنا حالات خراب لیکن ہم نے حمد نہیں آرہا گلگت بلسان کی جو موجودہ اسمبلی ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور گلوات حکومت کے پائن سال مقوم ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بادشمال ٹی وی اور میں ہوں شہزاد حسین ناظرین آج ہمارے پروغام کے مہمان ہے گورنر گلگت بلسان سید مہدی شاہ صاحب شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیت بلسان میں ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں یہاں ساتھ ہی دنیور نالے میں پانی کی بندی شیخش شاہ کوئی چار روز ہو رہے ہیں وہاں پانی کے بون بون کو روک ترس گئے ہیں تو یہاں حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی کیا کہیں گے آپ بحثیت گورنر بیرے رہے پائیں ہاتھ پہ حکومت کی نمائندیں موجود ہیں حکومت نظر ہانا چاہے آپ کو یہ ہمارے ماؤں نے خوش سی ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے دیکھیں نا حکومت ابھی ہم کہیں اور گیا ہوا تھا نل تر پھر ارمان شاہ صاحب نے کہا ادھر یہ وہ تو ہم نے کہا چلو ہم خود بھی دیکھ لیتے ہیں اور ادھر ہمارے زبی اللہ صاحب بھی ہے اور ڈیزاسٹرز کے اسسٹنٹ صاحب بھی ہے اور ایسی بھی یہاں موجود ہیں جو گورنمنٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے اس میں ضروری نہیں کہ وزرالہ آ جائے ہمیں آ جاؤں گنیادی زمانداری ظاہر بات ہے انتظامیہ اور حکومت کی ہوتی ہے گورنر بے حیثیات ہے آپ تو ظاہر بات وفاق کے ایک نمائندے ہوتے ہیں آپ ایکٹیو نظار آ رہے ہیں لیکن ہمیں وزرالہ کافی ٹائم سے نظر نہیں آ رہے نے وزرالہ اب بھی اپنے علاقے کی خدمت کے لئے اسلامباد کیا ہوا ہے اور پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا اس میٹنگ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ فائنانس منسٹر وفاقی یہ لوگ آئے تھے سکردو تو سکردو میں ہم نے ایک ڈیمانڈ دیا تھا ان کو اس میں وزرالہ صاحب بھی تھے چیپ سیکری بھی تھے ہمارا فائنانس منسٹر بھی تھا پلاننگ کے منسٹر بھی تھا میں بھی تھا ان کو ہم نے کہا جی گلگیت اور سکردو کا جو بجلی کا ایشو ہے تو ہم اس کو فوکس کرے اب اور کوئی ہمیں نہیں چاہیے اس پر انہوں نے بڑا اچھا ریسپانس دیا اس کے حوالے سے کل اسلام آباد میں میٹنگ ہو گئے میٹنگ ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ کی بیس میرا وارڈ سولر گلگیت میں اور بیس میرا وارڈ بلتستان میں اے وہ فاقی حکمت کی طرف سے ہو رہا ہے جی جی تو اس یہ ہوگا یہاں جو شاٹے سے چھبیس میرا وارڈ کا ہے وہ بیس اگر ہو جاتے تو چھے کا شاٹ فارڈ اس پر کنٹرول کرنے بڑا آسان ہو جائے گا گلگیت سے یہاں سوس بارڈر تک کے لوگ اتجاجی مظاہروں میں ہیں درنے ہی جاری ہے آئرپورٹ کے متاثرین کئی دنوں سے درنے پہ بیٹھے ہیں سوس بارڈر اس وقت بند ہیں جس کے ویسے کاروار انتہائی بری طرح متاثر ہے پاک چینہ جو تجارت ہے وہ مکمل طور پر بند ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں آپ بھی خاموش ہیں اور وفاق عقبت بھی سوالے سے خاموش ہیں تو کیا کر رہے ہیں نہیں خاموش نہیں اوزن میں نے کسٹم کے اس کو بلایا تھا کریکٹر کو میں نے بلایا اور اس نے مجھے ایک ہندیانی کر رہا تھا کہ ہمارے ادھر اپلیٹ کوٹ میں شاید یا چیف کوٹ میں کوئی ریٹ ڈائر ہوا تھا اور انہوں نے جو اکامات کے اوزنوں نے کہا جی میں ان پر عمل کریں لیکن بعد میں پھر ہمارے بیچ میں کسی نے کہا جی کیونکہ یہ وفاق کا ہے تو یہاں کا جو کوٹ ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے ہبلائی نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہر طرح جلدی حل ہو جائے کیا کہیں گے شاہ صاحب بیشت گئونا چونکہ ظاہر بات ہے میں سن رہا ہوں ہرے کو گورنمنٹ کی لوگ بھی تغریر کر رہے ہیں حجب اطلاف حکومت توالے بھی باقی ہے ہاں تو نہیں پیورت دیکھو جی ہم کون ہیں ہم آپ میں سے ہیں نا ٹھیک ہے آج میں گورنر کرنی ہوں پھر میں بھی عوام میں ہی ہوگا نا ہم عوام کی خدمتگار ہم نے عوام کیا سمجھتے ہیں جو انکم اور سیل ٹیکس کا معاملہ ہے آپ کے خیال میں گلی بستان کے عوام پر لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے نہیں جب اگر صوبہ بنے تو لگنا چاہیے صوبہ نہیں بنا تو نہیں لگنا ابھی تو صوبہ نہیں ہے تو نہیں لگنا نہیں لگے گا انشاءاللہ آپ حمایت کرتے ہیں وہاں بالکل میں نے قیسٹم کے ان سے میں نے بات کیا میں نے دفتر بلایا ابھی ظاہر ہے وہاں ویزٹ میں نے نہیں کیا لیکن جو مطلقہ شاہست وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے پریپین دیا اس نے کہا جی وہاں جو ہے وہ درنی ہوا انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ حال ہو جائے شاہست آپ اے زی گورنر گلبر حکومت کے ساتھ آپ کے ورکنگ ریلیشن کس طرح کی ہے آپ مطمئن ہے اس حکومت سے بلکل ہے دیکھو حبیب میں نے حالی میں کہا تھا اس دفعہ انہوں نے آپ پتہ ہے شہدہ پکیش کے نام پر انہوں نے شہدہ کو زمین دینے کے بات کیا ہے جتنے بھی ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس سے پہلے آپ پتہ ہے میرے دور میں بھی ہمارے جو پولیس میں شہید ہوتے تھے ان کو اس زلے کے ایس پی جو ہے چندہ گھر کے دس ہزار یا بیس ہزار دیتا تھا اور آپ پتہ ہو جب میں چیپ منسٹر تھا میں نے پولیس پکیش اعلان کیا اس میں ان کے شہدہ کا پکیش رکھا اور اللہ فلس ہے آج ہمارے پولیس ہر جگہ پر کہہ رہے کہ یہاں کی جو صوبہ حکومت کی کار کردگی ہے وہ بہتر ہے اب میں ہی نظر آئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے زائی درسہ گزر چکا ہے گلبر حکومت کا یہاں پہ اتجاجی مظاہرے پہ اچھا پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ بنیادی جو مسائل ہے وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا کہیں گے روڑ پہ آنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا میرے دور میں جو بہت سارے واقعات ہوئے آپ پتہ ہے حالات خراب تھے اس وقت چاہیے دیکھیں ہم لوگ یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہاں سے دس روپے آنے اسی کو ہم نے تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو انشاءاللہ ہستہ ہستہ اور پتہ نہیں وہ بات کہاں تک سنا ابھی ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں بھی شامل کیا جا رہا ہے اگر وہ جائے تو ہمارا اور وہ بن جائے گا شاہ صاحب آپ نے زیادہ دیا ایک اور سوال ہے لازٹ آپ سے کی گلگت برسان کی جو موجودہ اسمبلی ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور گلوات حکومت کے پانچ سال مکون ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو دیکھو نا نہیں کر گی کیا کرنے اولا تو اپنی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں نہیں انتخابات اگر ہوگا تو کوئی پیکیش ہوا تو انتخابات ہوگا نا ورنہ تو جس پیکیش کی طاعت یہ اسمبلی آیا تو یہ تو پورا کرے گا اور بحثیت میں سیاسی ورگر کہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسمبلی جو ہے نا ڈیزال کبھی نہیں چاہوں گا آپ خود بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں دوزار پچیس میں چھبیس میں چھبیس میں ظاہر ہے سیاسیات میں الیکشن نہیں لڑنے تو کیا طرح میں نے تو سنا آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہوا ہے ظاہر ہے وہ دیکھو نا میں سیاست میں ہوں اگر میں حلقے میں ہوں تو میرے بات انسان ہے میرے بات بھی ایک جانشین نہیں وہ نہیں وہ مجھ سے اس کو سیاست درک خیش ہوگا مجھ سے زیادہ اس کے پی آر ہے بلاوال کے بڑے قریبی سمجھ جاتے ہیں نہیں وہ دل زرداری صاحب کی بہت قریب ہے تو مزے ہیں ان کے پھر نہیں کیا مزے ہیں آپ بتا دیں یہ مزہ آپ بھی لیں زرداری صاحب بڑی شخصیت ہے پاکستان کی صدر پاکستان ہے تو اچھے تعلقات ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا کیا ملے گا وہی گورنر ملان اور کیا ہوگا بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ماشمال کے لیے وقت دیا ناظرین پرگرام اختیام کی طرف جاتا ہے آپ کے فیڈویک کا انجزہ رہے گا شاہ صاحب سے ان کو اجازہ دیجئے اللہ نکھے بان